بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جاب سرویس پاکستان میں خوش آمدی دوستو انٹیلیجنس بیرو اور ائرپورٹ سیگورٹی فورسز اے ایس ایف اور اسلام آباد پولیس کے اندر جو بھی آپ لوگوں کی ریٹن ٹیسٹ رونے والی ہے تو اس کی لحاظ سے کافی زیادہ لوگ پریشان ہوتے ہیں ایم سی کیوز کے حوالے سے کہ سر میں ایم سی کیوز کی کس طرح تیاری کر رہے ہیں تو ایم سی کیوز کی بیسٹ بک کون سی ہے اور اس کی پیپرشن کس طرح کرنی ہے اور کس طائب کے سوالات آتے دوستو انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے لیے ایک تمام تر سولیشن لے کر آئے ہوں اور ایک ٹاپ کلاس کے وہ ایم سی کیوز جس کی مدد سے آپ اپنی کوئی بھی ریٹین ٹیسٹ کولیفائی کر سکتے ہیں اور آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے کہ کس طائب کے ایم سی کیوز آتے ہیں آپ کی ٹیسٹ رون کے اندر تو اس کی تیاری کیس طرح کرنی ہے انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم تمام تر کس چن آنسر ڈسکس کریں گے اور آپ اس کے اندر انشاءاللہ کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اور یہاں پہ تمام اس کی پرپیشن کریں گے دوستو سب سے پہلے مور پر سوال آتا ہے کہ پاکستان افیرز ایم سی کیوز کس طائب کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں یہ کیسی ہوتے ہیں لوگوں کو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا ہے کہ پاکستان افیر کے ایم سی کیوز کی اسٹیڈی کس طرح کریں اور پاکستان اسٹیڈی اور پاکستان افیر میں کیا ڈیفرینس ہے تو دوستو تھوڑا بہر ڈیفرینس ہے اگ اگر آپ پاکستان افیر کی تیاری کرتے ہو تو وہ بھی زبردست ہے تو اس کے لئے اگر ہم بات کریں پاکستان افیر کا جو فرسٹ ہمار پاس کوششن آتا ہے وہ کون سا ہے جو پاکستان ائر فورس کی فرسٹ فیمیل لڑکی پائلٹ تھی اس کا نام کیا تھا جو اس کا رائٹ آنسر ہے وہ ہے سی آپ لوگ دے سکتے ہیں مریم مکتیار جس کے اوپر پاکستانیوں نے ایک مووی بھی بنائی ہوئی آپ لوگ دے سکتے ہیں مریم مکتیار کے تو یہ پاکستان کی فرسٹ شہید فیمیل پائلٹ تھی دوستو اس کے بعد سیکنڈ کوششن آتا ہے ہمارے پاس پاکستان لانچ اپریشن زربے ازب نورتھ وزیرستان اون جو پاکستان نے زربے ازب اپریشن سٹارٹ کیا تھا نورتھ وزیرستان کے اندر وہ کبھی سٹارٹ کیا تھا اس کا رائٹ آنسر کون سا ہے دوستو اس کا رائٹ آنسر ہے دی پندرہ جون دو ہزار چودہ کو یہ اپریشن سٹارٹ ہوا تھا اس کے بعد دوستو تھرڈ نمبر بھی کوششن آتا ہے دی ینگیسٹ نوبل پرائز ملالا یوسف زائی ون نوبل پیس پرائز فار دائی ایر جو ملالا یوسف زائی تھی انہوں نے جو نوبل پیس پرائز لیا تھا وہ کب لیا تھا اس کا ائر کون سا ہے اس کا جو رائٹ آنسر ہے دوستو وہ ہے بی دو ہزار چودہ کے اندر اس کے بعد کوششن آتا ہے فورس نمبر پر ڈاکٹر عبدالسلام ون نوبل پرائز فار دائی ایر انیس سو انہتھر اناسی ایک منٹر اندہ فیلڈ آف فیزکس جو ڈاکٹر عبدالسلام نے نوبل پرائز لیا تھا وہ کس فیلڈ میں لیا تھا عبدالسلام ون نوبل پرائز لیا تھا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے اے فیزکس کے اندر دوستو اس کے بعد کوششن آتا ہے ہمارا پاس پانچون نمبر پر the first match of Pakistan super league psl t20 2017 was played in uae جو پاکستان کیونکہ آج کل دوستو world cup کا جہان ہے آپ کو پتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے test میں یہ بھی سوال آتا سکتے تو اس لئے میں نے آپ لئے لئے سوال ڈالا ہے اس کے بعد بات کوششن یہ آتا ہے تا فرسٹ میچ آف پاکستان سپر لیگ کا جو پہلا میچ تھا دو ہزار سترہ کے اندر وہ کہاں پر بندلہ یو ہی کے اندر کب کھیلا گیا تھا جو اس کا رائٹ اینڈسر ہے وہ ہے ڈی نو فیبرری دو ہزار سولہ اور جو دو ہزار سترہ کا پی ایسل چیمپین ٹیم تھی اس کا نام تھا پشاورزال دوستو یہ پانچ ایم سکیوز ہوں گا دوستو ابھی اس تیٹہ پر بات کرتے چلیں تو دوستو ہم نے آپ لوگوں کے لیے ایک بہترین 700 ایم سکیوز فارمولا بنایا ہے جس کے اندر ہم نے اسلامیک ایم سکیوز پاکستانی اسٹری پاکستان افیر ایم سکیوز جنرلیج ایم سکیوز کمپیوٹر ایم سکیوز اور انگلیش ایم سکیوز دوستو ابھی آپ لوگ کوئی مارکٹس اگر بک بائے کرتے ہو تو وہ آٹھ آٹھ سو نو نو سو پیجز کی اتنی بڑی بک ہوتی ہے جس کے بعد سٹوڈنٹ ہو یا کوئی بندہ ہو تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ بھائی میں نے اسٹیڈی کس کی کرنی ہے میں نے فالو کس کو کرنا ہے تو دوستو اس کے لیے جسٹ ایک پچاس سے ساٹھ پہ جس میں مجتمع لابدگو کے لیے بک بنائے گئے جس کا نام ہے 700 ایم سکیوز فارمولا بک اگر آپ اس سے تیاری کرتے ہو تو یہاں پہ یہ ٹاپ کلاس کے ایم سکیوز ہے جو پاکستان کی ہر ٹیسٹوں میں آتے ہیں آپ کی آئی بی کے لیے آپ کی سلامت پولیس کے لیے تو اگر میں آپ کو ریکمنٹ کروں وہ آپ لوگ لازمی اس بک کو بائے کرو جس کی قیمت صرف اور صرف 700 only رکھی گئی ہے ساتھ سورب ہیں جس کے اندر آپ کو فریوم ڈیلیوری دی جائے گی اگر آپ اس کو بک آرڈر کروانا چاہتے ہو تو جسٹ آپ نے 0300 277 7707 پہ رابطہ کرنا ہے کونٹیک کر سکتے ہو اور اپنا آرڈر بک رہا سکتے ہو اس کے بعد ہمارے پر چھتے ہمارے پر کوششن آتا ہے جو ندی پور پاور پلانٹ is located in جو ندی پور پاور پلانٹ ہے وہ کہاں پر لوگوٹیٹ ہے اس کا جو رائٹ انڈسر ہے وہ ہے سی گجران والا کے اندر اس کا رائٹ انڈسر ہے اس کے بعد کوششن آتا ہے ہمارے پاس the parliament passed a bill to convert pia into a public limited company on یہ کب ہوا ہے جو pia is going to public limited company کے اندر اس کے جو رائٹ انڈسر ہے دوستو وہ ہے d11 اپریل 2016 اس کا رائٹ انڈسر ہے اس کے بعد کوششن آتا ہے دوستو national highway authorities nha network comprising of highways and motorways جو national highway motorway وہ کتنے مطلب کہ motorways پر کام کرتی ہے اور مشتمل ہے comprises ہے جو اس کا رائٹ انڈسر ہے دوستو اسے تو وہ پر پاکستان میں کام کرتی ہے لیکن جو اس کا ایتھنٹک جواب ہے وہ ہے b39 highways and motorways اس کے بعد کوششن آتا ہے دوستو نومے نمبر پر according to the eighth amendment health services are under the مطلب کہ جو اٹھاروی ترمی میں اس کے مطابق جو health services ہے وہ کس کے انڈر آتی ہے federal government کے اندر آتی ہے provincial government کے اندر آتی ہے district government کے اندر آتی ہے دوستو جو رائٹ انڈسر ہے دوستو وہ ہے b جو health services ہے وہ آتی ہے provincial government کے انڈر میں اس کا رائٹ انڈسر ہے اس کے بعد دوستو دس وقت کوششن ہے salt mine for is located industry going جو salt mine ہے ہماری وہ کہاں پر لوکیٹڈ ہے اس کا جو رائٹ انڈسر ہے دوستو وہ ہے a اور دوستو تمام تر سوالات یہی ہوتے ہیں جو ہر ٹیسٹ میں آپ لوگوں کے لئے ریپیٹڈ ہوتے ہیں اور اگر آپ اسی ٹیسٹ کے مطابق اور اس طرح کے mcqs کی تیاری کر رہی ہیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ لوگ اپنی انٹیلیجنس ویرو آئی بھی اور اے ایس ایف اور اسلامباد پولیس کی ریٹین ٹیسٹ کی ایزیلی تیاری کر سکتے ہیں دوستو میں آپ لوگوں کو لازمی ریکن پر ہوں کہ آپ لوگے 700 mcqs فارمولا بک کو لازمی بائی کر رہے ہیں ایک بار دوستو اس کے اندر تمام تر سوالات دیے گئے ہیں جس کے اندر آپ nts pts ots uts پاکستان کی تمام ٹیسٹوں کے اندر اگر کوئی بھی ٹیسٹ آپ کولیفائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ایزیلی ریٹین ٹیسٹ mcqs کی مدد سے کولیفائی کر پائیں گے دوستو بک آرڈر کروانے کا سمپل طریقہ ہے جسٹ آپ لوگوں نے اپنا نام اپنا کونٹیکٹ نمبر آپ نے سینڈ کر دینا اس نمبر پہ sms whatsapp دونوں کر سکتے ہو 0300 277707 پہ دوستو میں امید کروں گا یہ mcqs آپ لوگوں کو پسند آئے گی ویڈیو اچھی لیکن تو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستو جو لازمی شیئر کریں جو لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے جو لوگ کافی پریشان ہیں ایس ایف کے حوالے سے ان کی تیاری کے حوالے سے تو امید کروں گا مجھے لوگوں کو پسند آئے گی دو میاد اللہ حافظ